دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی اور روہت شرما کو سب سے بےہتر کھلاری مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائی کہ ضرور کشے گا دوستو امریکہ کے خلاف پاکستان کی ہار کے بعد بڑا کچھ ہے پاکستان کے دگج پاکستانی کھلاریوں کو پھٹکار لگانے کے ساتھ بھارتی کھلاریوں کی کھری تاریف جی ہاں دوستو پاکستان اور امریکہ کے بیچ کھلے گے میچ میں پاکستان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد پاکستان کے دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے اسویچ شربختر انجمام الحق سے لے کر شاہید افریدی وزیم اکرم نے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس سے سن کر آپ کے رونگ ٹکھڑے ہو جائیں گے تو آخر کار پاکستان کی ہار کے بعد پاکستان کے دگجوں نے کیا کہا یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہت شرما ویرات کوہلی اور بابر آزم میں کون ہے ایشیا کا سب سے خطرناک بلے باز کومنٹ میں ضرور بتائیں دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے امریکہ اور پاکستان کے بیچ آج ایک رومانچک ورلڈ کپ میچ کھلا گیا جہاں پر اس میچ میں امریکہ کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان کی ٹیم کو 20 آور کے اندر 169 ساتھ وکٹ کے نقصان پر روک دیا تھا جہاں پر بابر آزم نے 44 اور شاداب خان نے 40 رنوں کا یوگدان دیا حالانکہ اب اس کا پیچھا کرنے آئی امریکہ کی ٹیم نے شروع سے سوج بوجھ کے ساتھ بلے بازی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف شاندار جیت درش کی جہاں پر پاکستان کی ٹیم کی طرف سے گیند بازوں کی خراب گیند بازی دیکھنے کو ملی لیکن امریکہ کی ٹیم کی طرف سے کپتان مونارک پٹل نے اور دھوشہ تک لگا کر پاکستان کی ٹیم کو بری طریقے سے ہرانے کا کام کیا جس کے چلتے امریکہ کی ٹیم نے ورلڈ کپ کا سب سے بڑا اولٹ فیر کر دیا ہے اور ایسے میں پاکستان کی ہار کے بعد بخلا اٹھے پاکستان کے دکچوں نے سنسنی مچھا دینے والا بڑا بیان جاری کر دیا جس میں وسیم اکرم نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ٹیم کو آج امریکہ کے خلاف ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ حیران ہوں حالانکہ ہماری پاکستان کی ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ بہترین بلے باز اور گیند باز موجود ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کے سب ہی کھلاڑیوں نے کافی زیادہ دکتوں کا سامنا گیا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ٹیم کے سامنے امریکہ نے بازتوں میں کافی زیادہ بہتر پردرشن کیا ہے جس کے کارڑ امریکہ کی ٹیم کو جیت ملی ہے لیکن پاکستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے امریکہ کو زیادہ ہلکے میں لیا جس کے چلتے امریکہ کی ٹیم کے خلاف پاکستان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہیں انجامام الحق نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے اس میچ کے اندر کافی زیادہ خراب پردرشن کیا ہے آج کے دن پاکستان کی ٹیم کے لیے سب ہی کھلاڑیوں نے کافی زیادہ خراب پردرشن کیا اگر آج کے دن پاکستان کی ٹیم کے لیے سب ہی کھلاڑی اچھا پردرشن کرتے تو مجھے کافی زیادہ خوشی ہوتی لیکن آج ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں نے خراب پردرشن کر کے مجھے نراش کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ٹیم کو بھارت سے کافی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان کی ٹیم کے کپتان بابا رازم کے ساتھ پاکستان کی ٹیم کے سب ہی کھلاڑیوں کو روہت شرما اور ویراد کو لی دونوں سے ایسے میدان پر بہتر بلنبازی کی سیکھ لینے کی آوشکتہ ہے تو وہیں شاہید افریدی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ٹیم کا پچھلے کچھ سمیسے کافی زیادہ خراب پردرشن دیکھنے کو مل رہا تھا اور اب اسی کڑی میں پاکستان کی ٹیم کا ایک اور خراب پردرشن دیکھنے کو ملا جس کے شلطے وہ امریکہ کی ٹیم کے خلاف ہار گئی اس کے علاوہ انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں کو امریکہ کے خلاف جیت درج کرنی چاہیے تھے لیکن اس میچ میں پاکستان کے کھلاڑیوں نے خراب بلے بازی اور خراب گیند بازی کی جس کے شلطے امریکہ کی ٹیم کو جیت مل گئی ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کے کپتان بابر آزم کے ساتھ پاکستان کی ٹیم کے سبی بلے بازوں کو اس سمیہ بہتر بلے بازی کرنے کے ٹپس بھارت سے لینی پڑے گی وہیں شاہب اختر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ٹیم کو امریکہ کے خلاف اس میچ میں ملی ہار کے بعد میں کافی زیادہ حیران ہوں مجھے بلکھل بھی یقین نہیں ہو پا رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں کا اتنا زیادہ خراب پردرشن امریکہ کی ٹیم کے خلاف دیکھنے کو ملا ہے آج امریکہ کی ٹیم کے لئے اس میچ کے اندر کوئی بھی خلاڑی خراب پردرشن کرتا دکھائی نہیں دیا بلکہ سب ہی کھلاڑی اچھا پردرشن کرتے دکھائی دیئے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے اس میچ کے اندر کافی زیادہ خراب پردرشن کیا ہے ایسے میں پاکستان کی ٹیم کو بھارت سے کافی کچھ سیخنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب دونوں ٹیمیں زمین آسمان کانتر ہیں دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی ٹیم کی ہار کا مکہ کارڑ کیا تھا کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیشنے ہمارے یوٹیوب چینل کو